اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج اللہ رب العالمین کے مقدس نام سے صورت الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں رب شرح لی صدری ویسل لی امری وہل العقدتا من لسانی افقہ قولی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترہمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سورت الفاتحہ کے بارے میں ہم اس کے کچھ بیک گراؤنڈ کو ویو کرنے کی کوشش کریں گے اس کا نام سورت الفاتحہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی افتتہ ہے قرآن مجید کو فتح کہتے ہیں کھولنے کو الابرک لینگویج کے اندر تو یہ کیونکہ قرآن مجید کی کھولنے والی سورت ہے آغاز کی سورت ہے جسے دروازہ ہم کہتے ہیں تو اس لیے اس کو فتح کہا جاتا ہے اس سے یہ لفظ نکلا ہے فاتحہ کا اور یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورت الحجر میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہیں اور عظیم قرآن دیا ہے تو سورت الفاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کی عظیم ترین صورت ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں نماز میں تھا چونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر لبیک نہیں کہا میں نماز مکمل کی جلدی جلدی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا لبہی قوسہ دیک یا رسول اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کو بلائے آپ کو آپ آئے کیوں نہیں تو ان نے کہا میں نماز میں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اللہ کا حکم نہیں پڑا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو تم چلے آؤ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باہد ہستی تھے جو اگر نماز کی حالت میں آپ تہہرے ہوئے ہیں اس وقت بھی آپ کو بلاتے تو آپ پر جانا واجب تھا خیر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو تھوڑی سی ڈاؤن پلائی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان بھی فرما دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کی جو عظیم ترین صورت ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا تو صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے بات یاد دلائی فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی عظیم صورت بتائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے یعنی صورت الفاتح ہے تو اس تمہید کو زیادہ لمبا نہیں کہتے کہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم صورت الفاتح کو قبر کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ آ سکے کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم باق کا مطلب ہے اس سے اسم وہی ورڈ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب نام ہے اس میں اللہ کا نام اللہ ہے اس کا مطلب اللہ ہے الف لام جو ہے ویسے استعمال ہوتا ہے مارفہ کے لئے الرحمن جو خاص مہربان ہے یعنی جیسے ہم ایک جو جملہ ہوتا ہے آپ کا کامن ناؤن کا اس کو آپ پراپر ناؤن بناتے ہیں تو پھر آپ انگلیش کے اندر دی کا اضافہ کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم جو ہے ارائبک لینگویج کے اندر جب کسی صفت کو یا کسی نام کو جب ہم مارفہ کرتے ہیں یا پراپر ناؤن میں چینج کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم الف لام لگاتے ہیں تو جب آپ کسی کو رحمان کہتے ہیں تو اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی رحمان ہو سکتا ہے لیکن جب آپ الرحمان کہیں گے تو اس سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں بک اس سے مراد تو کوئی بک ہے لیکن جب ہم دی بک کہتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی خاص بک ہوتا ہے اور سیطہ الرحیم اس کا مطلب بھی وہ خاص رحم کرنے والا یعنی اللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام تعریفیں تمام شکر یہ اس کا جو ترجمہ یہاں پر لکھا ہے تمام تعریفیں جو ہے اللہ کے لئے ہیں بے شک اللہ رب العالمین کے یہ تعریفیں ہیں لیکن تعریف کا لفظ جو ہے وہ صرف جو ہے اس الحمد کے میننگ کو اکوپائی نہیں کر دی یعنی کہ الحمد کا جو اصل مطلب ہے اس سے مراد صرف تعریف نہیں ہے بلکہ اس کا شکر بھی ہے جب ہم الحمد کہتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ شکر بھی کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ اللذی اطعامانی وسقانی وجعلنی من المسلمین اور اسی طرح سے الحمدللہ اللذی حدانی لہذا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ٹھیک ہے نا تو جب جب موقع آتا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ تو یہ جو لفظ ہے الحمدللہ صرف تعریف کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ یہ شکر کے معنوں میں بھی ہے رب العالمین رب العالمین یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے اوپر مطلب کہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ رب العالمین کتنے جہان اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں ابھی میں ایک ناسا کے ایک تصویر جو ناسا جاری کی تھی پچھلے دنوں بلو ارتھ کے نام سے آپ گوگل کر سکتے ہیں آپ اگر دیکھیں اس کو تو وہاں پر زمین کی ایک تصویر جو ہے ایک سیٹلائٹ نے جاری کی ہے جو ایک نکتے کے برابر ہے تو یعنی زمین ایک نکتے کے برابر ہے جہاں پر ہم جو ہے فساد مچاتے ہیں عزت اور شہرت کی جنگ لڑتے ہیں مال و دولت کی جنگ لڑتے ہیں تو اللہ تعالی کی جو عالمین ہیں اللہ تعالی کی اس طرح کی یہ جو گلیکسی ہے اس گلیکسی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بلینز آف لائٹ یئرز لائٹ یئر کہتے ہیں کہ جو روشنی جو جس رفتار سے ایک سال میں جو فاصلہ تیہ کرتی ہے اسے ایک لائٹ یئر کہتے ہیں روشنی اب ایک سال میں کتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے آپ خود اندازہ کریں تو یہ مطلب ہماری ذہن سے بھی یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی تو اتنا بڑی اللہ کی کائنات ہے کہ ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک بلینز آف عربوں نہیں خربوں لائٹ یئرز یعنی روشنی کے سالوں کا فاصلہ ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی کائنات ہے جس کا وہ رب ہے جس کا وہ پالنے والا ہے الرحمن الرحیم وہ رحمن ہے اور وہ رحیم ہے بہت زیادہ رحمان رحمان جو ہے اللہ رب العالمین کے رحم کے جوش کو ظاہر کرتا ہے اور جو رحیم ہے یہ اس وزن کے اوپر جو الفاظ آتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے دوام کو ظاہر کرتے ہیں یعنی ہمیشگی کو ظاہر کرتے ہیں کہ رحمت اس کی ہمیشہ بھی ہے اور اس کی رحمت جوش مارتے ہوئے سمندر کی مانت تھاٹھے مار رہی ہے تو یعنی دونوں چیزیں اللہ تعالی میں جمع ہیں ہم ذہن میں تصور نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے جو ہے جوش بھی ایک دریاء کے اندر یا تو جوش ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ایک سمندر کے اندر یا تو جوش مارتے ہو سمندر ہوتا ہے یا پھر اس میں دوام ہوتا ہے ہمیشگی ہوتا ہی ہے تو اللہ تعالی کی جو رحمت ہے اس میں دونوں صفات یقجہ پائے جاتی ہیں مالک یوم الدین وہ مالک ہے یوم الدین کا یوم الدین کہتے ہیں قیامت کے دن کو فیصلے کے دن کو مالک یہ ہم مردو میں الفاظ اسمار کرتے ہیں وہ مالک ہے بدلے کے دن کا یعنی جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے لیمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے تو اللہ خود جواب دیں گے کیونکہ سب کو موت آ چکی ہوگی کسی کو اللہ تعالیٰ نے زندہ نہیں چھوڑا ہوگا تو اللہ خود جواب دیں گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَار آج اللہ وَاحِد قَحَار کی بادشاہت ہے اِيَّا كَنَعْبُدُو وَإِيَّا كَنَسْتَحِين اِيَّا كَنَعْبُدُو اِيَّا کا مطلب ہے ہم صرف تیری یہاں پر صرف کا ورڈ ہم چھوڑ جاتے ہیں جو کہ اردو میں ہم زہر دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں اصل میں یہ ورڈ ہیں عربک میں اس طرح سے نَعْبُدُو اِيَّا كَنَسْتَحِين اِيَّا یعنی عبادت کرتا ہوں کہ اِيَّا كَنَعْبُدُ صرف میں تیری عبادت کرتا ہوں یہ انسان صورت الفاتحہ ہمیں ہر روز وعدہ کرتا ہے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں لیکن پھر انسان ہے آپ کو پتا ہے پھر انسان جو ہے آستانوں کے اوپر سر جھکاتا ہے صورت الفاتحہ پڑھنے کے بعد نماز میں پانچ مرتبہ بلکہ پانچ مرتبہ کیا بیسیو مرتبہ کیونکہ ہر رکعت میں پڑھنا پڑتے ہیں تو ہم جو ہے پڑھتے ہیں یہ عبادت کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تیری عبادت کریں اَدْدُعَوْ عبادت یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اَدْدُعَوْ مُخْحُلِ عبادت دعا عبادت کا مغز ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کیونکہ یہ بھی عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لئے مقصود ہے وَيَّاكَ نَسْتَعِين اور اللہ ہم مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں دیکھیں مدد کے لئے ہم ہمیں کس کو پکارنا چاہیے اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ کتنا ڈھونگی بابے ہیں جو کہ عزتوں کے لوگ کے دشمن ہیں جو کہ مال کے دشمن ہیں جن کو پکارا جاتا ہے ان سے مدد طلب کی جاتی ہے جو کہ کوئی مدد نہیں کر سکتے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مختلف مقامات پر سورة الاحقاف میں آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ اَظَلُّ مِمَّا يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمَّنْ دُعَائِهِمْ وَعْفِلُونَ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے وَمَنْ اَظَلُّ مِمَّا يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ جو پکارتا ہے سوائے اللہ کے مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ان کو جو کہ اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتے وَهُمْ اَنْ دُعَائِهِمْ وَعْفِلُونَ اور وہ اس کی دعا سے ہیں ہی سرے سے غافل وہ جانتے نہیں ہیں کہ کوئی ان کو دعا کے لئے پکار رہا ہے تو جب انسان سورة الفاتحہ پڑھ لیتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ مدد کے لئے خالص کائنات کے مالک کو پکارے اِدِنَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ اَلَّا ہمیں یہ اب دعا ہے جیسے کہ حدیث ہے نا صحیح مسلم کے اندر قسمت صلاة بینی وبین عبدی نصفین پہلے پہلے بندہ کہتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو اللہ تعالی فرماتا ہے بندے نے میری تاریخ بیان کی وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس بندے نے میری بزرگی بیان کی مالکی یوم الدین پھر جو ہے اللہ تعالی کی بڑائی ہے یہاں پر پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اِيَّا کا جو بندہ کہتا ہے نا اِيَّا کا نعبدو وَإِيَّا کا نستعین اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں تب جو ہے انسان اللہ تعالی فرماتا ہے انسان نے اپنا جو ہے اپنے آپ کو میرے ذمہ کر دیا ہے تو یہ میرے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے اور اس کے بعد انسان پھر دعا مانگتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لئے جو کچھ اس نے مانگا تو سب سے جو بہترین دعا ہے وہ بھی ہدایت کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سراط اللہزین انعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولوظلین اللہ راستہ ان کا دکھا نا اللہزین انعمتا علیہم جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم ولوظلین اللہ ان لوگوں کا راستہ مت دکھا جن پر تو نے غزب کیا جن پر تو غصے ہوا ولوظلین اور نہ گمراہ لوگوں کا تو جیسے آدھ کی قوم سمود کی قوم فرعون کی قوم جن کے اوپر اللہ کا غضب آیا اللہ کی کڑک جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورة الحاقات میں اللہ فرماتے ہیں کہ سمود جو قوم تھی اسے تو ہم نے کڑک سے علاق کر دیا آدھ کی جو قوم تھی ان پر سات دن اور آٹھ راتوں تک آدھی چلتی رہی اور وہ بڑی بڑی ارمہ ذات العماد قرآن میں آتا ہے کہ ان کے قد اتنے بڑے بڑے تھے جیسے بڑے بڑے ستون پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم نے جب حلاق کر دیا تو تم دیکھتے اس قوم کو اس بستی کو وہ اس طرح سے پڑے ہوئے تھے جس طرح کے خجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اللہ ہمیں ان لوگوں کے صدیقین شہداء صالح لوگ اور انبیاء ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت کے دن حشر فرمائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کعوش کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین